موڈی سے مقابلے میں کانگریس بار بار دو گلتی کر بیٹھتی ہے جس کا سیدھا فائدہ بی جے پی کو ہو جاتا ہے اور ویسی گلتی ایک بار پھر سے کانگریس کی طرف سے ہوئی ہے جب کانگریس کی نیتار اندیپ سرجے والا نے بی جے پی پر حملے کے چکر میں دیش کی جنتار کو ہی راکشت بتا دیا حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ سرجے والا نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو بی جے پی کو ووٹ دیتے ہیں اسے میں شراب دیتا ہوں اور ساری مریادائیں لانک گئے عادت شبدوں کا استعمال کیا ہو اس سے پہلے کانگریس کے تمام بڑے بڑے نتاؤں نے زہریلا ساپ راور موت کے سوداغر اور زہر کی کتی چوکیدار چور ہے تک بیان دے دیا ہے اور اس بار نیا عبیباد بی جے پی کے ووٹر راکشت جیسے شبدوں کا استعمال ہوا آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں کہ کیسے کانگریس کے شراب سے بی جے پی کو پھر لاب ہی ہونے والا ہے کانگریس پر پردھان منتری موڈی کے شبد بار بھلے ہی تین مہینے پہلے کے ہو لیکن کانگریس نیتا کی حرکت نے یہ پھر ثابت کر دیا کہ پردھان منتری جو بولتے ہیں سچ بولتے ہیں چاہے وہ کانگریس پر الزام ہی کیوں نہ ہو بھارتی جنتا پارٹی کو جو ووٹ دیتا ہے اور بھارتی جنتا پارٹی کا جو سمرتھک ہے وہ راکشت پرورتی کا بیکتی ہے میں آج مہ بھارت کی اس دھرتی سے شراب دیتا ہوں یہ بی وادت بول کانگریس نیتا رندیب سرجے والا کے جو بی جے پی سمرتھکوں کی تلنا راکشت سے کر رہے ہیں اور دھم کی بھرے لہزے میں شراب دے رہے ہیں اگر بی جے پی کو ووٹ دیا تو سوچ لو بھارتی جنتا پارٹی کو جو ووٹ دیتا ہے اور بھارتی جنتا پارٹی کا جو سمرتھک ہے وہ راکشت پرورتی کا بیکتی ہے میں آج مہ بھارت کی اس دھرتی سے شراب دیتا ہوں سرجے والا نے ویوادت ٹپڑی کرتے ہوئے بی جے پی کے ووٹرز کو راکشت بتایا جس پر اب سنگرام چھڑ گیا بی جے پی کے پروکتہ شہزاد پونا والا نے کہا کہ کانگریس نہ صرف ووٹرز کی بیزتی کر رہی ہے بلکہ انہیں شراب دے رہی ہے تو گورو بھارتیا نے کہا یہ پورے دیش کی جنتا کا اپمان ہے کانگریس پارٹی کے نیتا رنڈیپ سرجے والا جو افضل گروہ کو تو افضل گروہ جی کہتے ہیں اور ان کے پارٹی کے نیتا عسامہ جی اور حافظ سعید صاحب کہتے ہیں وہ آج بھارت کی جنتا کو ہی گالی دینے لگے ہیں ووٹروں کو ہی گالی دینے لگے ہیں بھارتی جنتا پارٹی کو سمرتن دینے والی جنتا جسے ہم سبھی لوگ جنتا جناردن مانتے ہیں ایسے لگبھک تیس کروڑ لوگوں کو کانگریس پارٹی راکشس پرگرتی کا بتاتی ہے یہ دکھاتا ہے کس طرح سے گھمنڈیا اب بھارت کی جو جنتا ہے اور جنتا ہی جناردن ہوتی ہے لوگتنطر میں اس کا بھی اپمان کر رہا ہے یہ دکھ کی بات ہے کہ رندیب سرجیوالا جی نے کہا ہے جو بھارت کے ناغرک بھارتی جنتا پارٹی کے لئے ووٹ کرتے ہیں یا سمرتن کرتے ہیں وہ راکشس پرورتی کے ہیں رندیب سرجیوالا کا بیان اس سمجھ آیا جب دیش کی جنتا آزادی کا امرت مہت سو منا رہی ہے ایسے میں اس طرح کے بیان سے پارٹی کی چھوی دھومل ہی نہیں ہوگی بلکہ اس کا خامیازہ چوبیس کے رن میں بھی بھوگتنا پڑے گا کیونکہ پی ایم موڈی جنتا کے وشواس کی بات کرتے ہیں تو کانگریس اسی جنتا کی تلنا راکشس پرورتی سے کر رہی ہے کبھی ایلیکشن کمیشن آف ہنڈیا پر پریشنچن کھڑا کر دو کبھی ای وی ایم پر کر دو ہار کا ٹھیک رہ کبھی ایلیکشن کمیشن تو کبھی کہیں پر اور اب جب اگلی ہار دوزار چوبیس کی دکھتی ہے تو پہلے سے ہی ووٹرز پر ٹھیک رہ پھوڑنا شروع کر دیا ووٹرز کو راکشس کہنا لوگ تنتر میں اس سے بڑا اپمان ہندوستان کی جنتا کا کیا ہوگا راندیب سرجے والا جی کو اور کانگریس پارٹی کے ادھیاکش کھڑگے جی کو پورے دیش سے مافی مانگنی چاہیے جب جب کانگریس نیتاؤں نے پی ایم موڈی کیلئے گالی اور اپشبدوں کا پریوک کیا تب تب ان کی لوگ پریتا اور بڑی تو کانگریس کو موہ کی کھانی پڑی یہاں تک کہ پی ایم موڈی کو اپشبد اور گالی بولی دینے میں کانگریس کی پرمکنیتا سونیا گاندھی، راحل گاندھی اور پریانکا گاندھی پیچھے نہیں رہے اس کے شروعات سونیا گاندھی کے موت کے سوداغر اور زہر کی کھیتی والے بیان سے ہوئی وجہ ہے ان کانگریسی نیتا بھی اس میں پیچھے نہیں رہے اور راوڑ کے بعد اب چوبیس کے رن میں راکشس کے انٹری ہو چکی ہے ویرے ریپورٹ نیوز ایٹی یہاں رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے جلدہ اٹھیں گے کچھ اور خبر ہوتے